اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پرس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس کے لیے دو چیزیں ہی ہمیں چاہیے ہیں جو ہمارے گھر میں آویل ہوتی ہیں ویزلین اس کو پٹرولیوم جل بھی کہتے ہیں تو یہ ماشا اللہ جب میں پانچ سال پہلے عمرہ کرنے گئی تھی تو میں وہاں سے لائی تو یہ بلکل ہی اوریجنل ہے اور سا سیکنڈ نمبر پینا میٹھا سوڈا ہے میٹھا سوڈا بھی ہر کچن میں ہوتا ہے جیسے ہم کافی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں بیکنگ میں بھی استیوز ہوتا ہے اور جب ہم چنے وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں بھی بیکنگ سوڈا ڈال کے رکھتے ہیں تو چنے اچھے گل جاتے ہیں تو بس پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کیوں نہ یہ ہیک بنا کے رکھ لوں اور اپنی یوٹیو فیملی کے ساتھ کیوں نہ شیئر کروں جیسے سردی میں جاتے ہیں باہر بائیک وغیرہ چالے سے رنکلز بن جاتے ہیں ہاتھوں کے اوپر پیچزز وغیرہ بن جاتے ہیں ٹو ٹون سکین ہو جاتی ہیں ہاتھوں کی تو لیڈیز بھی جب گھر میں کام کرتی ہیں جو دھوب میں بیارتی ہیں تو ان سے بھی ان کا کلر بہت فرق پڑ جاتا ہے تو میں نے کہا چلے میں اپنی یوٹیو فیملی کے ساتھ میں بھی شیئر کرتی ہوں اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ میں نے اپنے بیٹے کو بنا کے دینا تو اس کو کافی فرق ہے تو بس ہم نے جتنا میٹھا سوڈا لینے ہیں اتنی ہی ہم نے ویزلین لینے ہیں اور اس کو ہم بس اتنا سا مقدار بنائیں گے جو ہم دو تین دن میں اس کو یوز کر لیں کیونکہ یہ جو میٹھا سوڈا ہے اس کی جو افادیت وہ کم ہو جاتی ہے اس لئے آپ لوگ فریش فریش بنا کے اور فریش فریش یوز کریں تو بس یہ میرے پاس تکیبن ون این ہاف سپون نہ میٹھا سوڈا تھا اور اتنا ہی میں اس میں ویزلین ڈال کرنا تو اس کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی یہ ہمارے بہت سی پرابلم جیسے یہ ایرییں پھٹ جاتی ہیں اس کے لئے بھی بہت اچھی ہے اور ٹو ٹونس کی نوتی ہے نا باز کی تو اس کے لئے بھی بہت اچھی ہے اور اس کو پلائے کر کے آپ نے نا اس کے اوپر کوئی بھی گلفز پین کرنا تو آپ نے سو جانا ہے تو انشاءاللہ یہ دو سے تین ہی اپلیکیشن میں نا تو ہمارے کلر میں فرق آ جائے گا تو یہ دیکھیں نا میرے بیٹے کے ہاتھ نا ایسے بلیک اور ایسے گرائیں بلیک سی ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے یہ بہت افیکٹیو ریمیڈی تھی تو میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں بہتر چینج ہو رہا ہے تو ہر ایک گھر کی یہ ضرورت بن گئی ہے بس پھر میں نے اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کے اندر جو میٹھے سوڈے کے جو ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کریں تاکہ اس کا اثر اچھی طرح سے نکل جائے تو پاس کوئی بھی اپ کلر کے گلفز ہوتے ہیں یا ہم عام برتن وغیرہ یوز کرنے کے لئے گلفز یوز کرتے ہیں تو بس آپ نے اپنی اپلیکشن کرنی ہے اس کے بعد آپ نے گلفز لگا کرنا تو اس کو ساری رات کے لئے چھوڑ دینا ہے میری گرینٹی ہے کہ دو سے تین اپلیکشن میں آپ کا جو کلر ہے ہمارا جو ریل کلر ہے وہ ہو جائے گا یہ بس تھوڑا سا پورشن لینا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ نے گلفز پہن لینا ہے اور یہ اتنا آسان طریقہ ہے اور وائرل ہیک تھا تو میں نے کہا چلیں میں بھی اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ کیوں نہ شیئر کروں یہ میں نے سوچا جب ویدر چینج ہوگا تو پھر میں اپنی وائٹی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو موسم نوہر کا تو بس ایسا ہی ہے ابھی رات کے ٹیم بہت تھنڈ ہوتی ہے اور دن کے ٹیم دھونپ ہوتی ہے تو بس آپ لوگ کے لئے میں کوشش کرتی ہوں کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کر آؤں تاکہ دیکھیں جو ہیک وائرل ہے مگر بہت سے لوگ ہیں جو اس ہیک تک نہیں پہنچ پاتے تو میری پیاری پیاری جو بہنیں اور میرے بھائی میری ویڈیو پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور یہ ایک اتنا زیادہ پوزیٹی فرق محسوس ہوا جب دو سے تین دفعہ میرے بیٹے نے نہ یوز کیا تو بس پٹولیوم جیل اور میٹھا سوڈا ملائیں اور اپنی زندگی کو بہت آسان بنا لیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں سب اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ